اسلام علیکم بی برس میں آپ کا اپنا ہوں سرمزر خان لانگا آج ہم تانلہ والا کے ساتھ ایک نمائی علاقہ ہے آتے امام شاہ اس کے قریب آئے ہوئے ہیں وہاں ایک نیرالہ ڈیری پارم تھا جو بہت چلتا تھا بڑی پراغرس تھی اس کی لیکن آج اس کی حالت بالکل ختم ہے کیونکہ وہ گجڑ چکی ہے اور اس کے بارے میں ہم آپ کو پھرہ سا بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے وہ پہلے آباد تھی اور آج کس طرح سے وہ گجڑی ہوئی ہے لیکن پھر بھی مجھے آپ دکھاتے ہیں یہ اس کا انٹری گیٹ تھا اگر میرا کیمرہ میں دکھائے کہ یہ اس کا انٹری گیٹ تھا یہاں سیکیورٹی گارڈ کھڑے ہوا کرتے تھے اور جو بھی اندر جاتا تھا یا اندر سے باہر آتا تھا سیکیورٹی گارڈ اس کی تلاشی لیتے تھے اور تلاشی لینے کے بعد اسے اندر آنے جانے کی یہاں ریسپشن تھا یہ میں آپ کو بتاؤں ہوں آپ کو مجھے میرے اقصار آیا یہ ہیٹی ریسپشن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں سے ہمیں انٹری کے لئے پاس لینا پڑتا تھا یا ہمیں اپنے موبائل یا کوئی چیز بھی کارڈ جمع کروانا پڑتا تھا یا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈیٹا بھی ان کا پڑا ہوا ہے یہ کس طرح سے یہ ریجسٹر وغیرہ انہوں نے دکھے ہوئے ہیں وہ علماری بھی پیچھے پڑی ہوئی ہے یہ بڑا خوبصورت تھا شیشہ یہاں لگا ہوا تھا اور بہت ہی عالی سجا ہوا تھا لیکن آج کل تو اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں کچھ پوٹی پوٹی چیزیں بھی موجود ہیں ہم آپ کو انہوں نے اندر لے کے چلتے ہیں آپ رہے ہیں کہ اس نرالہ ڈیری فارم کے اندر ہم چلتے ہیں نرالہ ڈیری فارم کے اندر کی سوٹے عالم دیکھتے ہیں کس طرح سے یہ بوجھڑی ہوئی ہے حالانکہ اگر اس کے اوپر آج بھی شاتہ لگایا گیا ہے تو یہ بلکل مکمل طور سے دوبارہ سے ملی پاپن سکتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گیٹ ہے بلکل کھلا ہوا ہے زنگلوگا ہو چکا ہے یہ ساتھ میں یہ دیکھیں جھاڑی ہیں یہ پہلے یہ جھاڑیاں ہوئی ہیں پہلے یہ جھاڑیاں نہیں ہوتی تھی لیکن اب یہ جھاڑیاں ہوئی ہیں اور اسی طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں اگر کمیرہ میں میں یہ ساتھ آئے یہ دیکھیں یہ ایریا جو ہے اس سائیڈ والا یہ سارا ایریا یہ افیسر تھی یہاں جو ہے وہ ان کی رہیش تھی لیکن آج دیکھیں دیواریں ٹوٹی پوٹی ہیں بلکل نیچے سے یہ دیکھیں دیواریں ٹوٹی ہوئی ہیں انٹیں نکلی ہوئی ہیں اور یہاں بڑے خوبصورت یہ پھول اسی وقت کے لگائے گئے ہیں یہ پوٹے پھل پھول یہ سب کچھ اسی وقت کے لگائے گئے ہیں اندر شاید کام بھی کریں گے یہ دیکھیں گی یہ رہیش گاہ تو لیکن یہ بڑے خوبصورت پھول لگے لیکن پھول نے تو اپنی تازگیہ دینی ہے اپنی خوبصورتی دینی ہے اپنی خوشنمائی دینی ہے لیکن دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ ہیں یہ ان کے خوبصورت رہائش گاہیں ہوتی تھی یہ دیکھیں جی کہ ہم آپ کو ان کی رہائش گاہیں جہاں انہوں نے اپنے آفسز بنائے ہوئے تھے یعنی کہ بڑے آفیسر جو تھے منیجر بغیرہ یا جی ایم بغیرہ جو تھے ان کے یہ کمال تر آفسز تھے لیکن آج آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کی حالت کتنی خستہ ہے ایک بکر تھا یہاں رونت ہوتی تھی لیکن سب کچھ اجڑا پڑا ہے ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ شیشے ٹوٹے پڑے ہیں یہ شیشے ٹوٹے پڑے ہیں یہ گلدان بغیرہ یہ اس کی انتری تھی لیکن اس طوردہ کو رچہ شاندار لیکن آجر ہے یہ سارے شیشے ٹوٹے ہیں یہ بلکل اکھیڑی ہوئی ہیں جتنی بھی چیزیں تھی وہ سارے انہوں نے نکال رہی ہوئی ہیں مجھے تو لگتا ہے کہ یہاں لوگ یہ دیکھیں ہم اس کمرے کی طرف آتے ہیں اس کمرے میں دیکھیں آپ کو لگے کا یہ دیکھیں یہ سارے شیشے ٹوٹے ہیں یہ سب بیچ میں سے یہ نشعی لوگ وہ آکے کھوڑی کے ساتھ اس میں بیچ میں سے نکال کے لے جاتے ہیں لگتا ہے کچھ چوکٹ ہے وہ نکال کے لے جاتے ہیں یا کوئی علماری ہے آپ دیکھیں یہ دیکھیں کتنی زبردست آگر میں آپ کو دیکھاؤ تو یہ دیکھیں یہ لکڑ کی کتنی خوبصورت علمائی بنی ہوئی ہے اور یہ نشعی کیا کرتے ہیں یہ بیچ میں سے نکال کے لے جاتے ہیں یہاں بلکل کوئی سیکیورٹی گارڈ نہیں ہے یہاں کوئی اس کو پروٹیکٹ کرنے والا نہیں ہے تھوڑا سا آگے چلتے ہیں ہم دوسرے درمالے سے اگر ہم یہ دیکھیں تو یہ دیکھیں اگرہ مندر آ رہا ہے یہ دیکھیں یہ کتنا خوبصورت رہی ہے یہ کمرہ اور اس میں مجھے لگتا ہے یہ ایسی بغیرہ تھے اس کے لئے لگے ہوئے تھے یہ بارگیاں لگیں ہیں اور ہاں ایسی بھی اس میں لگے ہوئے تھے یہ بارگیاں یہ دیکھیں بارگیاں اور یہ سالہ میچے کچھ پڑا ہوا ہے یہ اکنی خوبصورت علمائیاں تھے اس میں پیسہ لگایا ہوا تھا اور یہ ماربل سالہ لگا ہوا ہے یہ انڈرگراؤنڈ وائرنگ تھی یہاں یہ لکڑی کا کتنا خوبصورت بنایا ہوا ہے اور یہ دیکھا ہے یہ سارہ لگڑی کا جرد بنا ہوا ہے اور اس کے بعد یہ آپ دیکھیں کسٹر کردے میں یہ لگڑی کے ساراال mats یہ بڑی الماری کبھینru قابور بنا ہوا ہے اور سائج میں اس کی خانے بننے ہوا ہیں یہ بڑی زبردہ سلمانی بنی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ میں رکھا لئے واش روم تھا یہ واش پیسن لگا ہوئے یہ واش روم تھا اس کا واش روم تھا یہ ٹوٹا ٹوٹا ہے اگر میں نے کامرہ میں نہ کوئی رکھا سکتے ہیں یہ سارا ٹوٹا ہوا ہے یہ نیرالا ڈیری فارم جو تھا اس کے اندر آج ہم آئے ہوئے ہیں اور ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ آج اس کی حالت کیا تھی اور اس کی حالت کیا تھی اس میں سے بھی کوئی پائپ نکال کے لے گیا ہے اور یہاں جو بول لگے ہوئے تھے وہ کوئی لے گیا ہے یہ چوکٹ یہ ایک چوکٹ کو دیکھیں آپ کتنی مہنگی ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی مہنگی چوکٹ اس کی لکڑی جو ہے آپ کو نہیں مل سکتی آپ سمجھے نا کہ یہ اتنی آسان ہے یا اتنی بالکل سستی ہے تو یہ لکڑی بہت مہنگی ہے آگے تھوڑا سے چلتے ہیں یہاں ایک چھوٹا کمرہ دکھایا گیا ہے اس میں بھی شرطش لگتا ہے کہ ریکارڈ رو میں یہ کیا ہے اس میں بھی بلکل سب ختم ہے دوریں آگے آتے ہیں اس کے مرے میں یہ علماری دیکھئے اس علماری کو دیکھ کے آپ حیران ہوئے ہیں کہ علماری کی کچھ خوبصورت ہے کتنی زبردست تھی اور کتنا کچھ لگا ہوا ہے اس علماری کتنا پیسہ خرچ ہوا ہوگا لیکن یہ دیکھتے ہیں اس کی کھڑکیاں ششے والے کھڑکیاں ہوتی ہیں اس کی طرف دیکھ کے یہ بھی کھڑکیاں سکال کے لے گیا ہے اور یہ سارا نیڑا ڈیری پارنگ یہ اندر دیکھیں کتنی مہنگی قسم کی یہ ہیں لیکن کسی کی کوئی توجہ نہیں ہے اس کی طرف پیسہ بلکل وہ پانی کی طرح بہایا گیا اور اس لیے یہ سب یہ دیکھئے اٹیس بات تھا بات میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں سب کوئی چھوٹا پھوٹا اور ماربل اس کا لگا ہوا ٹائل لگی ہوئی ہے بڑی زبردست ٹائل لگی ہوئی ہے لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اتنا پیسہ ضائع ہو رہا ہے کسی کی کوئی توجہ نہیں ہے اس طرف تو یہ آپ یہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ یہ ایسا سا کچھ ہوا کیوں تو میں ادھر چاہتے ہیں جی میں بتاتا ہوں آپ کو یہ ایسا کیوں ہوا تھا کیونکہ یہاں جو ورکر تھے کام کرنے والے وہ بھی اب دیکھیں اگر ادھر آتے ہیں تو یہاں بھی دیکھیں ہر کمرے کے اندر بیٹرین علماری ہے بیٹرین سیٹ اپ کیا ہوا ہے اور یہ دیکھیں یہ علماری ہے اور اس کے طرف دیکھیں اندر دیکھیں یہ کچھ بڑا ہوا ہے اور اس میں بھی یہ دیکھیں کتنی خوبصورت قسم کتنی مہنگی یہ چوکھٹ ہے ایک چوکھٹ بنانا یقین جانی ہے بہت مشکل ہوتا ہے لیکن یہ کتنی مہنگی مہنگی چوکھٹ وہ تباہ ہو گئی ہیں تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ کیوں ہوا تھا یہ دیکھیں اس کے اندر بوڑ لگا ہوا اندر دراؤنڈ بیٹرین تھی یہ آپ نے اکھیڑ کے لے گئے پائی بیٹھتے ہیں اس لیے یہ کھیڑ کے لے گئے ہیں اور اس کے پاس دیکھیں آپ کھا گیا ہیں یہ دیکھیں دروازے دیکھیں آپ یہ اس میں بھی ایک کابوڑ بنا ہوا ہے اور کابوڑ کے ساتھ یہ دروازہ ہے ابھی یہ دروازہ دیکھیں آپ اس دروازے پاس دیکھ سکتے ہیں کتنا مہنگا دروازہ ہے کتنا خوبصورت اور اچھا دروازہ لیکن میں بات کر رہا تھا کہ برکز یہاں تھے جب باہر نکلتے تھے وہ گھی جو ہے وہ آپ نے اس کپڑوں میں ڈال کے لے جایا کرتے تھے یعنی کہ وہ چھپا کے لے جایا کرتے اور کبھی کبھی تو ایسی ہی ہوتی تھی کہ دور کی گاڑی خالی اندر ہوتی تھی اور انٹری لے کے واپس چلی جاتی تھی اور وہاں اس کے پیسے لینے جاتے تھے تو اس لیے جب برکر ایسا کام کریں گے تو آپ کو سوچ سکتے ہیں کہ پھر ایسی انڈسٹی کا کیا حال ہوگا جہاں کے جو برکر ہیں کام کرنے والے کام کرنے والے برکر جو ہیں وہ اگر ایسی نہیں دکھائیے دکھے اگر آپ میرا کامرہ میں دکھا سکے تو آپ کو دکھائے گا یہ انہوں نے بیڈ منٹن کا ایک بہت بڑا بنایا ہوا تھا یہ بیڈ منٹن کا ہے کتنا خوبص رہا تھا لیکن آج ویران ہے کتنا کتنی اچھی جگہ ہے یہاں شام کو کھیلنے کے لیے بیڈ منٹن بہت زبرداد جگہ تھی یہ پول انہوں نے لگائے ہوئے لیکن یہ ساتھ میں بڑا زبرداد قسم کے درخت انہوں نے لگائے ہوئے ہیں یہ دیکھیں یہ دیوار یہ درخت یہ سب کچھ یہ نیچے گھاس تھا جو آج سڑیل سا بنا ہوا ہے یہاں کچھ بھی باقی نہیں رہا صرف اس وجہ سے یہاں کے کام کرنے والے وہ امام داری سے کام نہیں کرتے تھے اتنی زبرداد اور مہنگی جگہ اور اتنا پیسہ لگایا ہوا اس کی اوپر لیکن وہ سب پیسہ کیا آئے گا کسی بیڈر نے بنایا ہے لیکن آج کسی کام کا نہیں ہے کتنے مہنگے مہنگے یہ پھول لگائے ہیں پھول آپ دیکھیں کتنے آنکھوں کو کشش کر رہے ہیں زبردست کر رہے ہیں خوبصورت ترین ہے لیکن پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کیسے کیسے ہو گیا یہ لیکن پھر دیکھو سب کچھ جڑ گئی لیکن اللہ کی قدرت کو دیکھئے یہ پھول اللہ نے کیوں کہ اس کو دوبارہ سے ریلیو کیا ہے دوبارہ سے یہ اپنے نئے پھول لے کے آئے ہیں تو کتنے خوبصورت پھول اسی طرح سے لگے ہوئے ہیں کیونکہ قدرت تو نیست ہے قدرت ہر کھارا کے ساتھ امانداری کرتی ہے اللہ تعالی ہر پہ رحمت کرتا ہے اب دیکھیں اللہ تعالی کبھی کسی کے ساتھ نائنصاف ہی نہیں کرتا یہ کتنے خوبصورت پھول ہیں کیونکہ یہ پھولتی ہیں اگر ہم تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں تو ہم تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں دیکھیں یہ اس سائر پہ میں آپ کو لے کے جاتا ہوں جہاں ان کا سٹور تھا جہاں یہ مکھن رکھا کرتے تھے اور مکھن جو ہے کوٹ سٹورج ان کا ہوا کرتا تھا اور مکھن باہر جاتا تھا یہاں پنیل بھی بنتا تھا یہاں برکی بنتی تھی یہاں مٹھائیاں بنتی تھی نیرالا سویکس کے نام سے لاہور میں آج بھی بہت ساری جگہیں ایسی ہیں جہاں ان کی شاپس ہیں لیکن نیرالا کی شاپ پہلے تھی ہر پوری دنیا کے اندرد ہے وہ نیرالا نیرالا ہوا کرتا تھا لیکن آج جو ہے لاہور کے اندر تو اس کی شاپس آج بھی چل رہی ہیں لیکن یاہت ہے ہم نے پہلے دیکھا ایک آدمی پر بیٹھا ہوا تو وہ بھی کچھ ہے کوئی تفتے پیڑ رہا تھا لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی خوبصورت بیننگ بنی ہوئی ہے اور کتنا زبردست محول تھا لیکن سب کیا ہوا سب آج اجرامہ نظر آرہا ہے سب برواد نظر آرہا ہے یہ جس کی طرف ہم آپ کو لے کے جا رہے ہیں یہ کول سٹوریج ہے ان کا اس میں بھی دیکھیں کہیں آگ لگی ہوئی ہے کہیں کچھ کیا ہوا ہے بہتہ نہیں اس کا انہوں نے انشورنس کروایا ہوگا آگ لگا دی ہوگی پہ شاید ہمیں اس سے پیسے مل جائے گی لیکن انکوارٹنیٹلی کی یہ پہلے سے بھی برباد ہو گیا یہ کچھ ملنے والا نہیں تھا انہیں تو آپ تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں یہ بڑے حال بھی آپ کو دکھائیں گے آج میں سمجھتا ہوں کہ مجھے خود دکھ ہو رہا ہے اس سے پوری بلڈنگ کو دیکھیں کہ کیوں ایسا ہوا ایسا کس طرح سے ہوا کیوں کہ اتنا پیسہ لگایا تھا انہوں نے اس بلڈنگ کے اوپر آج تو یقین جانئے یہ چھوٹی سی جو ہے وہ چھوٹی سی دیوار نہیں بنای جاتی گھر تو بہت دور کی بات ہے یہ کول سٹوریج ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں آگے جا کے یہ سائٹ ٹریکر کمیرمین دکھایا تو اور بہت سارے درستیوں میں لگائے گئے لیکن آج کے ملکہ سیرو ہے آج تو کچھ بھی نہیں اب میں آپ کو سٹوریج دکھاتا ہوں ہم اب سٹور میں آگئے ہیں یہ سٹور میں بہت ساری چیزیں دکھتے تھے یہ کتنا بڑا سٹور ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ امیجن نہیں کر سکتے کہ یہ کتنا بڑا سٹور ہے اور یہاں بیٹھا کرتے تھے آفیسرزل کے بیٹھا کرتے تھے جو امپلائیس کے بیٹھا کرتے تھے اور یہاں دیکھیں یہ کتنا بڑا ہے کتنا بڑا حال ہے آپ اس میں آواز کا لازہ لگا سکتے ہیں کہ آواز کتنی گونج رہی ہے آواز کتنی زبردست قسم کی گونج رہی ہے لیکن انپارچنیٹلی کہ اتنی بڑی بیلڈنگ جو ہے اتنی بڑی جگہ جو ہے اس کو رینیو نہیں کیا جا رہا اور اگر میرے پاس بڑی بیٹھا کرتے ہیں لیکن ہماری دعا ہے کہ کوئی ایسا دوبارہ سے خیلان سے آئے اور دیکھیں یہ بڑا حال ہو یہ بھی کون سکولیج ہے اس کے اندر مکھن رکھا جاتا تھا مکمل طور پر اور یہاں ہاں ہاں لیکن آج ہاں تو کس وقت کے حدر ہیں یہ صرف بیٹھانی میں ترہائی ہیں تو اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ صرف یہ ورکس کی دس ملسکی کی بنیازی ہوا ہے میں جانتا ہوں کیونکہ یہ تعلیم اتنی بارا کی خریم میں بلتی ہے کہ یہاں ہم لوگوں کی داستانیں سنا کرتے تھے لوگ ہمیں بتایا کرتے تھے کہ ہم وہاں سے اس طرح سے چیٹ کر کے گھیل لے کے آ رہے ہیں ہم اس طرح سے چیٹ کر کے گھیل لے کے آ رہے ہیں جہاں کے بددیانتی اروج پر ہو تو وہاں جو ہے یقین جانیے آپ کبھی بھی پروان نہیں کر سکتے اور یہ ہی ہوا ہے اور یہ ہی ہوا ہے جس کی وجہ سے آج آپ دیکھ آئیں یہ ایک اور کمرے کی طرح چلتے ہیں کہ آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ کروڑوں کروڑوں روپے کی جائداد عربوں کی جائداد نہ تو سمجھتا ہوں کہ آج ویران پڑی ہوئی ہے اور کس طرح سے یہ خورت حال بنائے گئے تھے یہ اس کے اندر کے دوبارہ اس حال کے اندر پہنچ گئے ہیں اس حال کے اندر بھی دیکھیں کسی قسم کا کوئی بھی یہ دیکھیں یہ کتنا خوبصورت کاؤنٹر پڑا ہوا ہے یہ کاؤنٹر ٹائپ ہے یہ کاؤنٹر بنے ہوئے تھے یہ ایک مکمل جو ہے بلڈنگ حالانکہ یہاں اب بلڈنگ میں ایک بلڈنگ کے اندر آنے کی کسی کوئی اجازت نہیں ہے لیکن ہم نے سپیشل اجازت لی جس کی وجہ سے یہاں آئے ہیں تاکہ ہم آپ کو دکھا سکیں کہ اس کے اندرومی حالات کیا ہیں جو اور صرف پر صرف خان سٹوڈیو آپ کو دکھا رہا ہے کہ نیرالا سویکٹر جو ہے لہور کے اندر اگر وہ بھی دیکھیں تو آپ نے ساپکا دیکھیں کتنا آج پورے حالات ہیں یہ ساری چمگادرے ہیں یہ آپ کو چمگادرے نظر آ رہی ہوگی یہ چل رہی ہیں جی یہاں چمگادروں نے اپنے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں بڑی بڑی چمگادرے ہیں ویسے پیچھے اٹھنا چاہیے جی ہو سکتا ہے کوئی ایسا چمٹنا جائے تو ہمیں پیچھے اٹھنا چاہیے اس کمرے کے اندر ہم نہیں جاتے ناظرین کیونکہ اس کے کمرے کے اندر بہت ساری چمگادرے ہیں اور اس لیے ہم اس کے اندر نہیں جاتے ایسا نہ ہو کہ کوئی چمگادر ہمیں چمٹ جائے تو ہمیں اس سے جان سرارنی مشکل ہو جائے تو ناظرین لیکن ہم نے آپ کو دکھا دیا ہے یہ دکھا دیا ہے کہ اس کے اندر دیکھیں آج جہاں انسان بستے تھے جہاں انسان رہتے تھے جہاں انسانوں کا بسیرہ ہوا کرتا تھا جہاں چیل پیل ہوا کرتی تھی جہاں گھی ہوا کرتا تھا روٹی ہوا کرتی تھی کھانا ہوا کرتا تھا آج چوڑے لو نے اپنا جو ہے ڈیرہ بنایا ہوا ہے تو میں ہم نے کہا رہے میں سے کھوپا میرے ساتھ بچیا جائے کیونکہ اٹھزاپ ڈینجر زوج جہاں پتہ نہ کہہ لیا ہے ہم اس کے آگے نہیں جا سکتے ہم نے تمام چیزوں کو ایک سائٹ پر رکھتے ہوئے ان کے لیٹر بھی ابھی مکمل طور پر ڈیمیج ہو چکے ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ یہاں سے نکلنے کی کیونکہ ایسا ہم نہیں چاہتے کہ کسی قسم کا میس ہے تو ہم باہر آگئے ہیں ناظرین آپ کو اندر کی حالات ہم نے لکھائے آپ کا بھی ایک دفعہ دل تو ادھل گیا ہوگا لیکن ہم نے یہ صرف خاص ایکسکلیوزیف چفاف کے لئے ہم نے یہ لکھائے ہیں تاکہ آپ کو اتنے جو ہمارے ملک کے اندر جو ہے اندسٹری اس کی حالت کیا ہوگئی ہے اس کے اندر جو فینانسر جو ہیں انہوں نے پیسے لگائے تھے لیکن پیسہ لگانے کے پانچ ہیں سب کچھ برباد ہو گیا آج یہ کروروں پے کی مالیت کی زیادہ آج بھی پڑی ہوئی ہے اور اگر آج بھی کوئی فینانسر ہے اگر میرے چینل کے توسر سے اگر میرے چینل کی وساسر سے اگر کوئی جو فینانسر ہے اس کو سن رہا ہے تو آج بھی کچھ تھوڑا بہت پیسہ لگا دے تو یہ رینوویٹ ہو سکتا ہے دوبارہ ٹھیک ہو سکتا ہے اور دوبارہ سے یہاں چہل پہل ہو سکتی ہے ناظرین کمرے تو بہت سارے ہم آپ کو دکھانے کے لئے بھی چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو دکھائیں لیکن تمام تر کمریج ہیں وہ ڈینجر زون کے اندر آتے ہیں ہمیں انہوں نے آنی کی جانت نہیں دیتی لیکن ہم نے سپیشلی جو ہے یہ رکیس کی تھی کہ ہمیں اپنے ناظرین کو دکھانا ہے کہ ماضی کے جو ہے جتنے بھی اتحاظ کے پندوں پر لکھی ہوئی وہ نرادہ بیری جو ہے آج سٹور پھڑ کا شکار ہے ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں اگر کمرے میں دور سے آپ کو دکھائے تو یہ سوارا اندر کا بھولا اس کے اندر کینٹین بھی تھی یہاں جو ہے مشینے لگی ہوئی تھی اور مشینے کون تھی تھی میں آگے چل کے آپ کو لکھاتا ہوں کہ کیونکہ اندر جانا بلکل خطرے سے خاری نہیں ہے کی گھی بنایا جاتا تھا یہاں تقریباً چار چار ہزار کی سیلسیس کی جو ہیٹ والی مشینے لگی ہوئی تھی اس کے علاوہ ہم پھورا سا آگے بڑھتے ہیں کیونکہ یہاں ناظرین یہ بہت ہی ڈینجر علاقہ ہے بہت ڈینجر زون ہے یہاں بہت مشکل ہے یہاں دیکھئے ناظرین یہ ان کی کینٹین تھی جہاں کینٹین کے اندر کھانا وغیرہ تیار ہوتا تھا اور ساتھ میں جو برکل ویٹ کے کھاتے تھے یہاں روٹی بڑی سستی ملکی تھی تو بلکل ہاف کی بات ہے ناظرین اگر ہم دیکھیں یہ کینٹین یہ کینٹین کا بورڈ نظر آپ کو آ رہا ہے تو کینٹین تھی جس کے اندر بیٹھ کے وہ برکرز آ کے اپنا کھانا وغانا کھاتے تھے تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ چلو کوئی بات نہیں اللہ خیر کرے گا ہم اندر داخل ہوتے ہیں ہم ناظرین اندر داخل ہوگئے ہیں کینٹین کے اندر داخل ہوگئے ہیں یہاں کینٹین کے اندر کچھ بھی نہیں ہے اس کینٹین کا ٹھیکہ ہوا کرتا تھا یہ ہے کہ لوگ اس کینٹین کا ٹھیکہ ہوا کرتے تھے جو زیادہ تر پیسے بل کا مالک دیتا تھا اور باقی جو برکر کے لئے اُس سے ایک ارپے کی روٹی ہوتی تھی پانچ ارپے کی دال ہوتی تھی جتنی مرضی روٹیاں کھائیں جتنی مرضی دال کھائیں اگر ہم ان کے کچن کو ذرا فرا سا دیکھیں یہ کینٹین کا وہ حال ہے وہاں بہت پہ لوگ ہاتھ پر آیا sein petals اگر زیادہ ترسا پر آمچنے اگر ترسا خیار دیکھیں 간ے برکر کو یہ چیر نے یہ میں لائما بافٹ cycles اب بھی پرانی آگ کے گ siento ہوا میں ہمیں اب بھی پرانی آنے یہاں وجود ہیں اب ترسا پر آور کوپ پانچ اترس کے اندر یہاں سے اگر ترسکتے ہیں یہاں سے یہ دیکھیں گے یہ ان کی کینٹین جو ہوا کرنا اندر یہاں سے کھانا دے لوگوں وٹ جتے تھے یہ دیکھیں یہ کینٹیز ہوتی تھی اگر یہ دکھایا جائے تو یہاں برکر اگر میرا کیمرمن پیچھے دکھایا تو یہاں سے اس سائل پر بیٹر کھڑا ہوتا تھا اور بیٹر جو ہے یہاں سے جو چیز بھی پروائیڈ کرنا ہوتی تھی وہ پروائیڈ کرتے تھے بڑے سیپلی طریقے سے لیکن آج جو ہے دیکھیں اس کی دواریں کالی ہو چکی ہیں اور یہ دیکھیں شیشے پڑے ہوئے ہیں بڑے قیمتی آج بھی یہ شیشے پڑے ہوئے ہیں یہ ان کا جو ہے دھونے کا سٹائل تھا یعنی یہاں وہ برطن وغیرہ ساپ کیا کرتے تھے دھوتے تھے اور یہ ان کا جو ہانڈی وغیرہ کھانا پکارا ہے ان کا کاؤنٹر ہوا کرتا تھا اور اس طرح سے ناظرین ہم ابھی باہر نکل رہے ہیں کیونکہ یہاں دینجر زون ہے ہمیں اشارہ کیا جا رہا ہے کہ سر آپ اندر بنا جائیں آپ باہر نکلیں تو ہم باہر نکل آئے ہیں کیونکہ وہ ہم سے بیٹھا جانتے ہیں تو کونسا ایڈیا زیادہ دینجر ہے اور کونسا ایڈیا زیادہ دینجر نہیں ہے لیکن ہم پھر بھی صرف ناظرین آپ کے لئے اسے خطرناک کمروں کے اندر داخل ہوئے اور بتایا گیا ہم نے ہم نے آپ کو پتایا ہے کہ یہ نرالا ڈیری کی کیا حالت ہو چیتی ہے دیکھیں ایک اور آپ کو انٹری کا ایک راستہ بتائی جائیں انٹری کا گیٹ آپ کو بتاتے ہیں جو اندر داخل ہوتے تھے بڑا زبرتز قسم کبھی آپ کو نظر آئی لیکن اس وقت وہ کتنا قیم سی دروازہ ہوگا آپ اس کو پہچان نہیں سا آپ اس کو امیجن کریں آپ نے اپنے گھر میں لگانا ہو یا آپ نے خرید نہ ہو تو دیکھیں کتنا مہنگا دروازہ ہے اگر میرا کامرابن میرا ساتھ دے میرے قریب آئے تو یہ دیکھیں یہ دیکھیں ذرا یہ یہ نرالا ڈیری کا وہ اندرونی گیٹ ہے کتنا مہنگا یہ گیٹ ہوگا لکنی کا بنا ہوا ہے شیشہ لگا ہوا ہے آج اس کے اندر بٹی ہی مٹی نظر آ رہی ہے اور ناظرین دوسرے پورشن پر جانے کے لیے وہ ایک سیڈی کا استعمال کرتے تھے اسی پورشن سے گزرتے ہوئے ناظرین اگر ہم اوپر دیکھ کے آ رہے ہیں ذرا دھیان سے ہمیں چلنا پڑے گا تو یہ سائیڈ بیک آفسزر آ رہا ہے لیکن یہ شیشہ لگا ہوا ہے اور اگر اس کے آ پا یہاں دیکھیں تو یہ انہوں نے دیکھے یہ پاہ پڑے ہوئے یہ یہ ان میں سے دودھ جایا کرتا تھا ایک طرف سے دوسری طرف دودھ جایا کرتا تھا تو ہم یہ آگے جا لے سکتے لیکن ہم آپ کو دکھانے کے لئے س RW pourseri بڑھیں گے صرف سیڑ��یاں دکھانے کے لئے یہ پاہلے پڑی ہوئی ہیں یہ سات میں قبرے ہیں کم کم کبرے ہیں انہیں چیزیں پڑی ہوئے بڑا تھا یہ یہ پاہلے پڑے ہوئے یہ دکھائیں گے یہ سیڑیاں ہیں جن سے وہ اسے پسٹ فلور ز اور وہاں بھی بڑھ کر کام کیا کرتے تھے تو ہمیں یہاں سے باہر نکلنا ہوگا کیونکہ ہمیں اشارہ کیا جا رہا ہے کہ ان کمروں کے اندر بلکل خبرہ ہے ان کمروں کے اندر آپ نہیں روح سکتے زیادہ دیں صرف یہ کہ آپ ان کو بتا کے باہر آ جائے لیکن پھر بھی مجھے افسوس ہو رہا ہے اس دروازے کو دیکھیں اس دروازے کو کیا دیکھنا پوری نرالہ ڈیڈی کو دیکھیں ہمیں افسوس ہو رہا ہے کہ کتنا پیسہ لگایا ہوگا اور یہاں دیکھیں اب آپ کو دکھائیں ایک اور جگہ جہاں سے آپ جس طریقہ جس کا زیادہ بھی سکتے ہیں یہاں دیکھیں یہاں گاڑیاں آتے کھڑا کھڑی ہوتی تھی اور یہاں سے درواز اندر جاتا تھا اگر ہم آپ کو اور بھی کھڑا تکریب دیکھے جائیں لیکن وہ ہمیں اشارہ کر رہے ہیں کہ آپ کو ان کے کھڑی نہ جائیں یہاں گاڑیاں تکریب ہوتی تھی اور یہاں سے دودھ اندر کی طرف جاتا تھا اور اندر جو ہے دودھ سے مکھل بنتا تھا مکھن سجیسی کی بنتا تھا ڈیبوں میں پیک ہوتا تھا میرالا کا مونو لاغ لگتا تھا اور اس کے بعد یہ ان کا لوگو لگتا تھا وہ لے کے جاتے تھے لاہور پاکستان کے بہت سارے عدد شہروں میں بچھراتی سالم آباد بہت سرناکہ میں امیرٹور کا امیرہ کامنا میں رومیرکائی یہ ہے جہاں گاڑیاں دھویا کرتے تھے جہاں گاڑیاں صاف کیا کرتے تھے لیکن ان کے اندر بھی جانا فطے سے خالی دہ رہی ہے لیکن یہ اس کے اندر بھی چمگادری اور کبوتر ہیں جی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں گاڑیاں درداخل ہوتی تھی اور یہاں دودھ اندر آتا وہاں پائپ لگا گاڑی بار کری ہوتی تھی پائپ لگا کے دودھ اندر لے کے جایا کرتے تھے اور یہ بہت لیکن ہر طرف ہر چیز بکھری پڑی ہے آج کوئی پرسانے حال نہیں اس کا کل چمن تھا آج سہرا ہوا یہ کیا ہوا صرف اور صرف ورکرز کی ڈسونیسٹی کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا جو اتنا پیسہ برباد ہو گیا جو اتنا پیسہ انہوں نے لگایا تھا آج کسی کام کا نہیں ہے آج خضور پڑا ہوا ہے تو آپ نے ناظرین یہ بڑا حال میں آپ کو دکھا سکتا ہوں یہ بڑا حال ہے لیکن اندر جانا تو خطرے سے خالی نہیں ہے لیکن پھر بھی میں اندر جاتھن ہو رہا ہوں چھوٹی ٹائلیں لگی ہوئی ہیں لیکن چلے کوئی بات ہی یہ دیکھیں رولز پڑے ہوئے ہیں روئی کے رولز پڑے ہوئے ہیں اور اسی کے ساتھ ہی اگر آپ دور سے دیکھیں تو وہ کافی ساری جو ہے بڑا حال ہے ہاں یہاں جو ہے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں وہ سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہاں تمام طر جو ہے وہ مشینے لگی ہوتی تھیں دودھ لینے والی دودھ اُبالنے والی دودھ کو سٹرلائز کرنے والی مشینے ہوتی تھیں اور یہاں ان کے اگر یہ کامپ دکھا سکیں تو یہاں اس کے اندر مکمل طور پر کیمیکلز پڑے ہوتے تھے اور کیمیکلز وہ استعمال کرتے تھے اور یہ جو کھیلیاں بنی ہوئی ہیں یہ نالیاں بنی ہوئی ہیں کھالیاں بنی ہوئی ہیں ان کے ذریعے پانی جتنا بھی اندر جو ویسٹ ہوتا تھا پانی کس لیے خریدتے تھے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ وہ پانی کس لیے خریدتے تھے تو جناب والا پانی اس لیے خریدتے تھے کہ پانی کے اندر جو ہے وہ بھی ہوتا تھا اور وہ بطن ایک ایسے طریقے سے وہ بھی کو الگ کرنے کرتے تھے اور اس کو بھی کو ریچا کرتے تھے اس طرح سے اس کے پانی میں بھی یہ مفاد تھا اور آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ایک اور گیٹ ہے جس کی طرح سے بڑی گاڑیاں دودھ والی گاڑیاں انٹر ہوتی تھیں لیکن آج وہ گیٹ بھی بند ہے اگر میرا کیمرائمن آپ کو دکھا سکے تو وہ گیٹ جو ہے وہ سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے وہ گیٹ سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے جس سے گاڑیاں اندر داخل ہوتی تھی اور میں سٹور روم بھی آپ کو دکھاتا ہوں سٹور روم بھی آپ کو دکھاتا ہوں کہ جس کے اندر ان کے سارا سامان پڑھا ہوتا تھا تینک کیورلنگا سامان یہ بڑا سٹور روم ہے ان کا یہ دیکھیں یہ گیٹ ہے جی گیٹ کے بعد اس گیٹ سے گاڑیاں اندر داخل ہوتی تھی اور واپس نہیں جاتی تھی اور یہ دیکھیں جی انہوں نے اس کے اندر بھی یہ طلاب ہے ان کا طلاب کے بعد یہ سائٹ پہ انہوں نے کچھ بنایا ہوا ہے اس کے بعد آتے ہیں جی ہم بڑے ان کی سٹور روم کی طرف آتے ہیں اگر سٹور روم آپ کو نظر آ رہا ہے تو یہ سٹور روم نیرالا ڈھیری فارم کا ہے جو کہ اب مکمل طور پر ختم ہو چکی ہے بند ہو چکی ہے اور ٹوٹ کوٹ کا شکار ہے وہ ٹوٹ کوٹ کا شکار نیرالا ڈھیری کا ہم آپ کو خان سٹوڈیو کی طرف سے دکھا رہے ہیں تاکہ اپنے ناظرین کو بتائیں کہ کتنا پیسہ جو ہے وہ یہاں ضائع کیا گیا ہے صرف کس وجہ سے اگر بھائی کام کرنے والے اولیس نہیں ہوں گے اگر اماندار نہیں ہوں گے اگر وہ اپنے مالک کا نہیں سوچیں گے اور اپنے ہی پیٹوں کو بھریں گے اپنے گھروں کو بھریں گے تو اس کے بعد حالات یہی ہوگا تو یہ آج بھی لکھا ہوا اسی طرح سے انہوں نے بریگیٹ بنائے ہو جاتے یونٹ بنائے ہو جاتے یہ آپ دیکھ رہے ہیں جی بڑا سا جو ہے ان کا گودام ہے جی اور نظر آ رہا ہے آپ کو اور یہی سے یہ ایک ان کا اور گودام ہے جی اگر امان کرنے والے اگر امان کریں یہ گودام جو ہے ان کا یہ گودام آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گودام آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں شکے لگے ہو گئے تھے وہاں آفیسر بیٹھتا تھا اور یہاں ان کی اس تمام ترچیزیں پڑھی ہوتی تھی اور یہاں ایک آدمی پرچی لے کے آتا تھا کہ اندر استعمال ہونے کے لئے پلان چیز چاہیے پلان چیز چاہیے پلان چیز چاہیے پلان فائلیں بھی دیکھیں اندر پڑھی ہوئی ہیں یہ ویران فائلیں پڑھی ہوئی ہیں وہ تمام ترچیزیں ان کو اس پرچی معاف کیجئے گا ہم آپ کو ایک لاسٹ ویزٹ کرواتے ہیں ایک اسی حال کا دوسری سائیڈ سے یعنی پہلی سائیڈ سے تو ہم اس حال کا ویزٹ کر کے آ چکے ہیں لیکن ہم دوسری سائیڈ سے حال کا ویزٹ کرنے کیلئے ہم جا رہے ہیں لیکن ہم جا رہے ہیں لیکن ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو وہ دکھایا جائے تاکہ مہران آرڈیزی کی حالت کو آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے اندر پلان چاہیے ہم نہ جا سکتے ہیں لیکن ہمیں اپنی اتیار ضروری ہے لیکن ہمیں اپنی اتیار ضروری ہے کیونکہ ہمارے ساتھ دوست تاہی بھائی ہم آئے ہوئے اور ہمیں بار بار جب بھی ہم کہیں اندر چاند جانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ ہمیں یہ بار بار ہاتھ ہوئی یہ دیکھر ٹائل کتنی زبردست لگی ہوئی ہے لیکن ہم پھر بھی ان کے کہنے کہنے باوجود روک رہے ہیں کہ ہم کھنا سا اندر داخل ہوگئے اور یہ آپ کو دکھا رہے ہیں کہ اتنا یار بنانا کتنا مشکل ہے آج کل ایک گھر نہیں بنایا جا سکتا چھوٹا تھا ایک جوان ایک بک نہیں بنایا جا سکتی لیکن ناظرین ہم آپ سے دکھا رہے ہیں لیکن ہم اندر تو آئی چکی ہیں لیکن وہ ہمیں بار بار رشادہ کر رہے ہیں کہ آپ یہاں سے نکلیں یہ ایک خالی ہے جس کے اندر پانی جاتا ہے جس کا میں نے پہلے ذکر کیا ہے کہ اس کے اندر گھی بھی ہوا کرتا تھا یہ دوستہ سامنے حال نظر آپ کو آ رہا ہے یہاں چوتوں مشینیں لگی ہوتی تھی بڑے بڑے ڈرم لگی ہوتے تھے میں نے دیکھی تھی میں نے اس کو جب اس نے کیوں کیوں کی لیکن آج دیکھیں یہ ان کا تمام تار مشینوں کو اپریٹ کرنے ملاقی سے ادھر بیٹا تھا اس کے اندر بیٹا تھا اس کے اندر کیمیکل ہوتے تھے اور جو بھی استعمال چیزیں ہوتی تھی اس کے اندر پڑھی ہوتی تھی اور اس سے وہ ایک پرچے کی یہ ایک اور جو ہے قدام اس کے اندر بھی ان کی بھولیاں پڑھی ہوتی تھی اس سامان کرنے کے لئے لیکن آج یہ خالی پڑھی ہی یہ یہ دیکھیں کتنا ہاتھ ساتھ تمام سامان بکھرا پڑا ہے اور ہمیں بار بار وہ ہمیں ہمارے جو وزید کروانے کے لئے دیکھیں وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ آپ باہر مکنے کے لئے دیکھیں یہ دیکھیں کسی کا کنبل بھی پڑھا ہوا ہے اور کتنا سامان پڑھا ہوا ہے اگر اس سامان کوئی دیکھا جائے تو ہمیں تو بہت افسوس ہو رہا ہے بہت یہ دیکھیں نیچے کتنا گل پڑھا ہے صرف یہ جھالوروں کا ہے صرف یہ ڈیٹس کا ہے صرف یہ تنگادروں کا ہے صرف یہ کبودروں کا ہے لیکن انفاتری اٹھیں آبائے ناظرین ہم آپ کو آخری ایک جگہ پہ لے کے جاتے ہیں جہاں نماز پڑھا کرتے تھے جب دل کے اندر جو ہے قدورت ہو منافقت ہو تو وہ نمازیں وہ دعائیں وہ سب وہ سب رائے گا جاتی ہیں وہ کام نہیں آتی لیکن میں ہم آپ کو اس مسجد کا وزر تو ہم ضرور کروائیں گے لیکن جو راستہ بنایا گیا تھا مسجد کے لئے اس کی اوپر تو جھاڑیاں ہوئی ہوئی ہیں لیکن ہم پھر بھی تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں اور ایک نیا راستہ پلانچ کرتے ہیں مسجد کی طرف جارے ہیں لیکن آج بھی مسجد کے تقدس کے لئے ہم اپنے جوتے باہر ہی اتاریں گے ہم اپنے جوتے اوپر نہیں لے کے جائیں گے یہ مسجد ہے جس کے دروہ نباز پڑا کرتے تھے لیکن آج وہ مسجد کی بیران پڑی ہوئی ہے یہاں وہ لوگ نہیں ہیں لیکن میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ ہم اس کے تقدس کے لئے آج جوتہ اتار رہے ہیں ہم جوتے کے ساتھ نہیں جائیں گے گو کہ یہ پرانی وہ سیدھا لیکن ہم پھر بھی جو ہے وہ جوتہ اتار کے جا رہے ہیں یہ مسجد ہے یہ مسجد کا انٹری گیٹ ہے ناظرین یہ مسجد کا انٹری گیٹ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر کلمہ لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں اس کو کوئی نہیں مٹا سکتا یہ کبھی نہیں مٹ سکتا یہ ہمیشہ قائم رہے گا یہ ہمیشہ قائم رہنے کے لئے بنائے ناظرین اگر ہم اندر آتے ہیں حالانکہ ہمیں وہ اشارہ کر رہے ہیں کہ اندر نہ جائیں لیکن کھر بھی ہم بتا سکتے ہیں آپ کو یہ ہم یہ جو کھڑیاں آپ کے نظر آ رہی ہیں ان کے درشیشے لگے ہوئے تھے یہ حال کتنا خوبصورت ہے دل چاہتا ہے یہی عبادت کرنا شروع کر دے یہی نوازیں پڑے اور یہ دیکھیں یہ قرآنی آرات نیچے پڑے ہوئے ہیں ہم ہم کو اٹھا کے اوپر رکھ رہے ہیں یہ ریل پڑی ہوئی ہے جس کے اندر قرآنی جس کے اندر رکھ کے قرآنی پاک پڑا جاتا ہے یہ ریل ہے یہ ناظرین میں آپ کو کھول کر دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ ہے جس کے اندر ہم مسلمان قرآن پاک رہتے پڑتے ہیں لیکن آج یہ ویسے کی ویسے پڑی ہوئی ہے ہم بھی اسے دوبارہ ویسے وہی رکھ رہے ہیں اور اس کے بعد یہ دیکھیں کیونکہ اور یہاں قرآن پاک رکھے جاتے ہیں یہاں قرآن پاک رکھے جاتے ہیں ناظرین پڑھنے کے لیے ہماری آخری کتاب آج بھی ہماری آخری کتاب یہاں پڑی ہوئی ہے لیکن میں چاہوں گا کہ میں اس قرآن پاک کو تھوڑا سا جھاڑ دوں میں اس کا جو گردہ ہے وہ صاف کر دوں دیکھیں ناظرین یہاں جب حالت یہ ہوگی ہماری تو یہ انڈسٹری کہاں سے چلے گی جب ہماری حالتیں یہ ہیں جب ہماری حالتیں یہ ہیں یہ دیکھیں جب ہماری حالتیں یہ ہیں تو یہ انڈسٹری کہاں سے چلے گی میں کہہ رہا ہوں یہ نسیاں کہاں سے چلے گی ہم کہاں سے جو ہے وہ پوری دنیا کے سامنے سرخ روح ہوں گے کیونکہ ہمارے پاس وہ عمال نہیں ہیں ہم نے اپنے عمال کو بھلا دیا ہے ہم نے اپنے مسلمان ہونے کا صرف ایک نام کے ساتھ ہی رکھا دیکھیں ناظرین آپ کو نظر آرہ اللہ الہیت اللہ محمد الرسول اللہ یہ ناظرین نرالہ دیلی فارم کے در مسجد کے در لکھا ہوا ہے ناظرین یہ دیکھیں آج لوگ نہیں ہیں آج لوگ یہاں موجود نہیں ہیں لیکن پھر بھی دیکھیں وہ نقشہ ہے نماز کا آقات کا وہ ابھی بھی لگا ہوا ہے وہ ابھی بھی لگا ہوا ہے وہ ابھی بھی لگا ہوا آپ دیکھ سکتے ہیں آقاتِ نماز لکھا ہوا ہے آقاتِ نماز لکھا ہوا ow照 بے شک نماز مومنینک پر مقرب وقت پر فرض کی گئی ہے نیچے ٹائم بھی لگایا گیا ہے یہ یہ محراب ہے یہ جہاں ممبر رکھا جاتا تھا ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن آج آج یہ پرسانی حال ہے آج یہ پرسانی حال ہے اس کو آباد کرنے والے وہ لوگ نہیں ہیں اس کو آباد کرنے والے لوگ یہاں سے چلے گئے ہیں کیونکہ انہوں نے بد замت کی بد замت کی کرنے کی وجہ سے انہوں نے سیاہ رفعہ بیڑا انٹادہ لینے کا بیڑا حرق کر دیا تھا اور آفا دیاlarا آفا انہوں نے اپنے مفاد کے لیے اس کے ساتھ گفا نہیں کی اپنے مفاد کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ صرف اور صرف اپنے گھروں کو بڑھتے رہے کھالی گاڑیاں اندر بھیجتے رہے اس کے پیسے وصول کرتے رہے تو مالک بیچارے کو کیا بچتا مالک کو کیا پتا تھا کہ ہمارے جو کام کرنے والے ہیں جو ایم بھی ہیں جو ایم جی ہیں جو جی ایم ہے جو بھی ہیں وہ سب کے سب کیا کرتے ہیں یہاں تو رادوین ہم نے یہ نرالہ ڈیری کو مکمل طور پر آپ کے سامنے ایک وضاحت کے ساتھ کہ ایک ماضی کی نرالہ ڈیری کیا تھی اور آج کی نرالہ ڈیری کیا ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ بھی انشاءاللہ آپ آنے والے وقت میں اماندار رہیں گے ہم انشاءاللہ تو کبھی بھی زندگی کے اندر ہماری کوئی انڈسٹری بند نہیں رہو گی کبھی ہم پر سانح حال نہیں ہوں گے اللہ تعالی ہم کے ہر وقت رحمت کرے گا اور میری آج بھی دعا ہے ریکویسٹ ہے اور اگر کوئی ویور اگر کوئی فنانسر اگر کوئی فنانسر ہے اور وہ یہ بات کو سنگا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں جی ایک ملہ میں ڈبا یہ دیکھیں یہ تو لیکن ماہی والوں کا ڈبا ہے جی ہم سمجھے تھے کہ شاید نرالہ والوں کا ڈبا ہوگا لیکن نرالہ کے اندر ماہی والوں کا ڈبا ہے جی ہم اسے یہ نہیں بھینک رہے میں تو خوش ہوا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ آج بھی ان کا کوئی مونوگرام جو یہاں ہمیں مل جائے تو ناظرین اپنے ہوسٹ سر مذر خان لانگا کو اجازت دیجئے گا انشاءاللہ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور ویڈاگ کے ساتھ تینکیو